موسیقی بولو ساہی کیا تو بھی یہ چاہتے ہو کہ اس قصے کو ختم کر دیا جائے بولو ایسے ہی سمجھ اگر اس قصے کو ختم کرنا تھا تو شروع کیوں کیا کام ہے مجھے بدلہ لینا تھا وہ میں نے لے لیا آچھا کچھ پل کے لیے ان کے سکھ اور چین کو چھین لینے سے تمہارا بدلہ پورا ہو گیا تمہاری ماں کے زندگی تمہارے بچے کی زندگی یہاں تک کی تنوں کی خوشیاں کیا اس کی اتنی ہی قیمت تھی نہیں کام ہے کام ہے بات کو سمجھنے کی خوشش کرو دیکھو ہم جنے خوش چکے انہیں واپس تا نہیں پاس سکتے لیکن جو لوگ ہمارے پاس ہیں کم سے کم کم سے کم ان کی مشکل ہاتھ کو تا نہیں چھیننا چاہیے بلکہ میں تو تمہیں بھی یہی کاؤں گا کہ تم بھی زندگی کو نئے سری سے جینے کی خوشش کرو دیکھو ایک بات تو سچ ہے کہ ہم نے ان سے جو بھی کچھ چھینا ہے وہ دھوکے سے چھینا ہے اور ایک نہ ایک دن اس دھوکے کا خلاصہ ہو کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے تو کیس کرنے کی پوری تھیاری بھی کر دیں کام ہے دیکھو اس سے پہلے کہ کانون ہمیں مجبور کرے کیوں نہ ہم خود ہی اس معاملے کو خطو کر دیں اچھا تو تم ڈر گئے ہو کامیاں سچ کڑوائی ہوتا ہے ٹھیک ہے تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ تم چاہے اسے میرا ڈر سمجھو یا اور کچھ لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں اپنی تنو کو رولا کر عادت کے بشواج کو توڑ کر کچھ نہیں رہ سکتا اور یہی وجہ ہے کہ میں میں عادت کی بات ماننے کو تیار ہو گیا بلکہ میں تمہیں بھی یہی صلاح دوں گا کہ تم پچھلی ساری باتیں بھول جاؤ میں مرنا پسند کروں کہ لیکن میں چودری کے سامنے جھکنا نہیں تم اپنی فکر کریں میرے فکر کرنے کے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کامیان یہی لڑائی اکھلی شروع کی تھی راستے میں تم مل گئے آج پھر سے اکھلی ہو گئے بولیے کبار ہے وادتیا آپ میرا نہیں اپنے پروپرٹی کے پیپرز کا انتظار کر لیں ایک تم میرے لیے میری دولت ہو کمال اتنے مصیبت میں رہنے کے بعد بھی آپ کا دماغ صحیح چل رہا ہے لیکن آپ بھی یہ جان لیزیں کہ آپ لوگوں کی بھاشا میں اچھی طرح پہچانتا ہوں تم کیا میری بھاشا سمجھو گے جو خود اپنے آپ کو نہیں پہچان پایا ہے وہ ہمیں یا ہماری بھاشا کو میں خود کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں تب ہی تو آپ لوگوں سے دور ہوں اگر ایسا ہوتا تو تم اس گھر میں کبھی نہیں رہتے کیا ہوا اپنی حیثیت پتہ چل گئی اس گھر میں ساحل نے وشواس توڑ دیا تمہارا ہر انسان کو اپنا فیصلہ لینے کا حق ہے اگر ایسا ہوتا تو اس بات کا مطلب کیا تھا جو تم یہاں کرنے آئے تھے اس بات کو کہنے کے لیے میں نے ساحل بھیا سے رضا مندی نہیں لی تھی آدھتیا میں تمہاری ماں ہوں میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم اپنے کیے پر شرمنتا ہو اور اسے چھپانے کے لیے تم بس بس مجھے آپ سے بات کرنے کا گوئی شاک نہیں ہے رہی بات اس وادے کی تو اگر آپ کی دولت نہیں لوٹا پایا تو اس گھر میں واپس نہیں آنگا میں اور ایک بات میں جو کر رہا ہوں یا جو کرنے کی سوچ رہا ہوں وہ صرف اس گھر کے لوگوں کی خوشی کے لیے آپ کی خوشی کے لیے نہیں اوکے کیا چکے آپ کی خوشی کے لیے نہیں آپ کی خوشی کے لیے نہیں یا پھر عادت ہے یا کام ہے کیا گھر باغو ہے کس کی بات مانو اور کس کی بات نہیں مانو اپنے دل کی بات مانو تم ہاں صاحب جب دوسروں کی باتوں کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تو ہمیشہ اپنے دل کی سننا چاہے آج تو دل بھی ساتھ نہیں دینا اس کی بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا کرنا چاہیے کام ہے کی پاس گیا تھا وہ میرے فیصلے میں شامل نہیں ہونا چاہتی ہے اس نے یہ فیصلہ میرا کہ میں عادت کی بات مانو اس سے بھی خوشی نہیں ہو لیکن وہ بھی اپنی جگہ پر غلط نہیں ہے دیکھو اگر ہم نے پروپرٹی لوٹا دی اور مہین کو بری کروا دیا تو بچاری کامیں ہی پسے گی اب چاہے بات سنگھانیا کے مرڈر کی ہو یہاں پر مہین کی کنناپیں کی ایسے میں دھوکا تو کامیں کے ساتھ ہی ہوگا چاہے کچھ بھی ہو تو مگر دیکھو تو اس لڑکی نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے اور میری ماں نے اسے نئی زندگی دی تھی اور ہم آج اسی کے ساتھ عادت تم یہاں ہاں میں شاید غلط وقت پر آگیا ہے نا صاحب ایسے کیوں کہہ رہا عادت ہے کیوں غلط کہہ رہا آپ کے دل میں دبی کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے لیکن میں نے سن دی ہے نا مجھے سمجھ میں نہیں ہے تھا کامیہ بھابی کے لئے آپ کے دل میں اتنی ہمدردی کیوں ہے کیوں ہے بھئیہ جو انسانیت کا مطلب سمجھتے ہیں ایسے ہر انسان سے میں ہمدردی رکھتے ہیں کم آن انسانیت اور کامیہ بھابی میں جو کیٹناپنگ اور مرڈر جیسے کیسز میں انوارڈ ہے ان میں آپ خراب آپ کہیں گے کہ اس نے جو بھی کیا مجبوری میں بدلہ لینے کے لئے رائٹ ہاں رائٹ تو اس نے کچھ بھی غلط بھی کیا ہے عادتی ہے اور دھوکہ تو میں نے بھی کیا ہے نا مہین کے ساتھ میں پھر مجھے کیوں نہیں غلط کہتے تھا کیونکہ فرک ہے آپ میں اور ان میں بہت فرک ہے میں اس معاملے میں بہث لیں کرنا چاہتا لیکن میں جانتا ہوں ایک دن آپ ان کی وجہ سے ضرور پھنے اور میں یہ نہیں ہونے دینا چاہتا میں جو اتنی مشکلوں کے بعد ایک بار پھر سے سبر رہا ہے تنو بھاوی جن کی بیران زندگی میں ایک بار پھر سے بہاریں لوٹ رہی ہیں میں نہیں چاہتا کہ کامیہ بھاوی کی وجہ سے ایک بار سب کچھ بکھر جائے گا اور اس کے لئے مجھے مجھے ان سے بات کرنے ہاں مجھے ان سے بات کرنے ابھی اسے بات کرنے مجھے ان سے بات کرنے مجھے ان سے بات کرنے تنو بھاوی کا پریوار ان کی خوشیاں ایک بار پھر سے بکھر جائیں یہ چاہت تک تمہارے گھر کے لوگوں پہ ان کے بارے میں میں جانتا ہوں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تمہیں ایسا کب لگا کہ میں تنو اور ساحل کی خوشیاں چھیننا چاہتی ہوں اس کی تیاری تو آپ کر چکے آپ جانتی ہیں کہ آپ کے کرمو کی سزا ساحل بھیا کو بھوگتنی ہوگی پھر چاہے وہ سنگھانیا کا قتل ہو یا پھر وات لیکن اس سے ساحل کا کیا باستہ باستہ ہے کیونکہ ساحل بھیا سنگھانیا کے ساتھ تھے پیپرز پر سائنگ بھی سنگھانیا نے لیے تھے ساحل بھیا کے کہنے پر جب سچ سامنے آئے گا تو اس سچ چائے کی تصویر میں ساحل بھیا بھی نظر آئیں گے دیکھیں آپ کو جو کنات آپ کر چکی اب پلیز بس کیجئے دونوں پریوار کے بیچ کی دشمنی اب ختم ہونے دیجئے تاکہ تنو بھا بھی کی خوشیاں بچی رہے اور ایسا تب ہی ہوگا جب ساحل بھیا میری بات مانے گا اور صرف آپ کی وجہ سے ساحل بھیا میرے فیصلے سے دور جا رہے ہیں ایک بات میں آپ کو بتا اگر ساحل بھیا اور تنو بھا بھی کے ساتھ کچھ بھی برا ہوا تو آپ کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا یاد رکھی گا کیا سوچ رہی ہے اپنی قسمت کے پنوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس کے لئے دماغ پر اتنا زور ڈالنے کی کیا ضرورت ہے تمہارا بھائی ہے بولو میں تمہاری مشکل آسان کر دوں گا رہنے دیجے بھی بندہ میں اس کے بندہ میں اپنے بھائی پر بھروسہ کیا بھروسہ یہ شب تو میرے لئے ڈر بن گیا یہ بھروسہ کتنی ہی بار میری زندگی میں دھوکھا بن کر آیا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میری بہن اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں باتیں باتیں ہی تو کر سپتے وہی فیصلہ نہیں لے سکتے نہ ہی اپنے کسی چاہت کو پورا کر سکتے وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے اور اس کے اس کے رہتے تمہاری کوئی بھی چاہت آدھری رہ جائے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہو رہا ہے بیہ ایسا ہو رہا ہے ایک لڑکی کیلئے شادی کے بعد اس کا سب سے بڑا ارمان ہوتا ہے اس کا گھر اس کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کے پاس چند ایسے رشتے ہو جو اسے خوشیاں دیں اس کے ساتھ ہمیشہ بنے رہے ایک پیار کرنے والا پتی ہاں آدھتی کے روپ میں وہ تو مجھے مل گیا پر نہ تو وہ رشتے ملے اور نہ ہی انہیں سمیت کر رکھنے کے ایک گھر پروا ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو تو کیوں سوچ رہی ہے ایسا ارے یہ گھر بھی تو تمہارا ہی ہے ہاں ہے نا رہنے کے لیے اپنا کہنے کے لیے نہیں بھائیہ یا پتے خوددار نہیں ہے یا پھر یا پھر اس میں کوئی خامی ہے پر اس کی کسمت اس کی کسمت ہی اس کا ساتھ نہیں دیتی ہمیشہ ہمیشہ اس نے سب کے لیے کچھ کیا پر اس کے لیے نہ یہاں کا یہاں نہ وہاں کا نہیں پھروا ایسا نہیں ہے ارے وہ گھر آدھتے گئی ہے اگر آج اس نے انکار کر دیا تو کیا ہوا دیکھتے کہ تم دیکھنا ایک نا ایک دین اس کو میری بات ماننی ہی ہوگی نہیں مانے گا بھائیہ آدھتے آپ کے بات نہیں مانے گا اور آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بہن ہمیشہ خوش رہے اس گھر میں آپ کی بہن کو پہوئی کا درجہ ملے چاہتے ہیں نا آپ اسی لیے تو پروپرٹی اس کے نام کر رہا تھا لیکن آدھتے ہیں کہ نہیں مانا پر میں نے تو انکار نہیں کیا نا بھائیہ آپ پروپرٹی کو میرے نام پہ تو کر سکتے ہیں اور پھر پروپرٹی میرے نام ہوئی آدھتے کے نام پہ بات تو ایک ہی ہے نا بھائیہ آپ وہ کامیابہ بھی بھائیہ میں مانتی ہوں کامیابہ بھی اس گھر کی بڑی بہو ہے پر میں بھی اس گھر کے چھوٹی بہو اور ان سب پہلے اس گھر میں آئی تھی بھائیا آپ پروپرٹی میرے نام کر دیجئے میں آدھتی کو منا کر اس گھر میں لے جاؤں گی میں جانتی ہوں آدھتی میرے بینہ نہیں رہ سکتا آگے آپ کی مرسی آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منزور ہوگا مجھے 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 جاں سار ساہل تو بیٹھو نہ آبی تک ناراض ہو مچھا میں تم سے ناراض رہے کر کیا کر سکتی دیگا میں میں جیس بات میں آکر شاید غلط فیصلہ نہیں لی اور مجھے پتائی کہ اس فیصلے سے تمہیں بہت تک ہو لیکن ایک بار پھر میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا یہ کیا ہے خودی دیکھیں تم نے تم نے آدھے پروپرٹی میرے نام پہ ہاں کامیر میں نے اس پروپرٹی کے دو حصے کر دی آدھا تمہارے نام پہ اور آدھا پولوہ کی نام پہ اب اس کے سوا اور اس سے اچھا مجھے اور کوئی راستہ نہیں دی اس طریقے سے میں نے ان کی پروپرٹی بھی واپس کر دی اور تمہیں دونوں بہو کی زندگی کو بھی صحیب کر دی ساہل ام سوری میں نے تمہیں گسے میں نجانے کیا کیا بول دیا میں یہ کیسے بھول گئی تھے کہ ساہل کسی کی زندگی کو مصیبت میں نہیں ٹال سکتا میری تعریف نہ کرو تعریف کرنی ہے تو پوروہ کی کلو جس نے مجھے اس اولیشن سے نکالا میں تو فیصلہ بھی نہیں کر پا رہا تھا بلکہ پوروہ نہیں میری مدد کری پھر چھوڑو یہ ساری بات ہو اب وہ لوگ تمہارا کچھ بھی نہیں بکار سکتے ٹھیک ہے اپنا خیالت نہ اور خوش رہنا ساہل تم ایسے بول رہا جیسے تم آخری بار مجھ سے مل رہا ہوں شاید کیونکہ اب میں اپنا سارا وقت دنوں کے ساتھ بیتانا چاہتا ہوں ایک پتی ہونے کا فرض نبھانا چاہتا ہوں جو میں آج تک نہیں کر پایا لیکن زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو پیجے چک مجھے یاد کرنا ٹھیک ہے بچ اتفاق سے ساہل مجھے ملیا بچ میں نے اسے اشاروں اشاروں میں سمجھا بھی دیا کہ اب اس کے زندگی میں بہت سی موسیبتیں ہونے والی ہیں یہ بات ساہل کو سمجھانے کی ضرورتی نہیں ہے سپنا جی کیونکہ وہ جانتا ہے جب تک میانکھ ہے موسیبتیں تو اس کے زندگی میں ہاتھی رہے گی ایک بار اسے ایک بار مہین سے باہر نکھا جائیں دیکھیں آپ اپنے دماغ پر کنٹرول کیجے ابھی تو میں آپ کے اس کیس سے زمانت کروانے کی کوشش کر لیا اور آپ ہیں کہ کھے ایک بات آپ کو اور بتا دیں کامیانے کوٹ میں تلا کے لیا پیچھتے ہیں آپ کو بات کریں آپ کو بات کریں کامیانے کو بات کریں کامیانا کی زندگی سے میاں کبھی دور نہیں ہو سکتا ابھی ابھی تو ہمارا رشتہ شروع ہے ابھی تو اس رشتے کا سارا فرض نبانا باقی ہے میرا اور کامیہ کا طلاق نہیں ہونا چاہیے کسی قیمت پر نہیں آپ سمجھ گئی نا میں نے کیا کہا موسیقی